بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیو چینل جوبز پاک افیشل دوستو میں مرید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سوں گے اور آج آپ کی خدمت میں نیو انفرمیشن لے کر حاضر ہوں اور میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو اوورسیز پاکستانیز میں جو ہے وہ اوورسیز فانڈیشن پاکستان میں بہت زبرداز جوبز کا اعلان کیا گیا دوستو اس وقت اور پورے پاکستان سے مرد و غوطین اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور اس میں پورے پاکستان سے جو ہے وہ میرٹ رکھ آگی ہے پورے چاروں صوبوں سے اور اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ مکمل تفصیلات سے اگاہ کروں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے کیسے اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی آخری ڈیٹ کیا ہے وہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو دوستو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ایک پلیز میرے یوٹیوب جانل جوبز پاک افیشل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل کی ایکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آن ہے ولی اسی طرح نئے ویڈیو جو ہے وہ نئی انفرمیشن آپ تک بہ آسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے تو اس اگر ساتھ دوستو آپ چلتے ہیں اپنی ویڈیو طرف اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سی جوبز ہیں جو اس وقت انانس کی گئی ہیں دوستو تو یہ میرے پاس دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آ چکی ہے آورسیز پاکستانی فانڈیشن میں دو اس میں دوستو جو ہے وہ مانگی گئی ہے اسامیوں کے لیے کچھ اپلیکیشنز مانگی گئی ہیں تو یہ پہل بات بتاتا چلوں دوستو سولہ مختلف ڈپارٹسمنٹ میں اس میں انانسمنٹ کی گئی ہے دوستو تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں گی پہلے نمبر پر ڈائریکٹر ہے ڈائریکٹر ہے اور یہ ایک ہی پوسٹ ہے اور یہ دو سال کنٹریکٹ پر یہ کہتے ہیں ہوگی لیکن اس کے بعد یہ ہو جائے گی آہ یہ ریگولر ہو جائے گی تو اس میں وہ کہتے ہیں فرسٹ کلاس ایم ایم بی ایم پی ایل ایل بی ہونا چاہیے ایل 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 ایم ماسٹر ڈگری اند کانورس منیجمنٹ سائن ایکنومکس انٹرنیشنل ریلیشن پولیٹیکل سائنس ان سب میں اگر کسی میں آپ کی ماسٹر ہے تو آپ اس میں ایلیجیبل ہیں اس کے بعد پی ای ڈی جائے ایم فیل ان اباؤو سبجیکٹس شیل بی پریفرڈ پی ای ڈی اور ایم فیل بالوں کی پریفر کیا جائے گا دیئر شوڈ بی نو تھرڈ ڈیویجن اندہ انٹائر اکیڈمنٹ کیریئر کہیں پہ بھی تھرڈ ڈیویجن نہیں ہونی چاہیے منموم ٹویل ایر ایکسپیرینس ان من مناجریل پوزیشنز اندہ ریلیوانٹ فیلڈ پریفرابلی ان ایڈمنیسٹریشن ایچ آر اینڈ سوشل ویل فیر ان ارسپنسبل پوزیشنن ان اور ایکویلنٹ تو او پی ایف گریڈ سیمان اور بیسک پسکیل سیمانٹین اور اباؤو این گورنمنٹ سیکٹر اور ویل ریپیٹیوڈر اگز اورگنائزیشن دوستو یہ اس میں ایکسپیرینس کی بات کرنے کے آپ لوگوں کو تھوڑا بہت کم سے کم وہ کہتے ہیں ایکسپیرینس ہونا چاہیے دوستو آپ کو ہے کہ ڈریکٹر تو ایک بات یہ ہے کہ دوستو اس کی آپ لوگوں نے کیسے اپلائے کرنے دوستو یہ جو ڈریکٹر ہے اس کے آپ آگے باقیوں کے الگ ہے اور اس کا تھوڑا الگ ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کیسی اس کے لئے اپلائے کرنے دوستو یہ پہلے بتاتا چلوں جن دوستو نے ڈریکٹر پر اپلائے کرنے انہوں نے جانا ہے www.opf.gov.p کے اوورسیز پاکستانی فانڈیشن اس کی اپنی ویب سائٹ پہ وہاں سے آپ کو یہ اپلیکیشن فارم ملے گی اور آپ لوگوں نے ڈریکٹ اس پتے پہ بھیجنا ہے وہ جو کہ آگے آپ کو بتاتا ہوں اور اس پہ آپ لوگوں نے بھیجنا ہے اس کے بعد دوستو یہ دوسرے نمبر پہ ہے ڈریکٹر فائنینس ہے یہ اور یہ بھی آپ ممبر آر ایک رکنائز باڈی آف پروفیشنل اکاؤنٹنٹس ویڈ ایٹلی سیون جیئر ایکسپیرینس ہونا چاہیے ریلیمنٹ فیلڈ میں اور اس کے بعد سیکنڈ کلاس ماسٹر و کامرس میں ویڈ ٹویلی ویڈ ایکسپیرینس اندر ریلیمنٹ فیلڈ وغیرہ یہاں پہ بھی ایکسپیرینس اور کامرس یہاں پہ مانگ رہے ہیں جن کی کامرس ہے تو وہ مانگ رہے ہیں تو یہ کوٹا جو ہے وہ پنجاب کا ہے پہلے والے دیریکٹر کا جو ایک سیٹ ہے اور یہاں پہ بھی جو ایک سیٹ ہے وہ پنجاب کے لیے ریگولر پلیس ہے جو ہے وہ وہاں پہ اسلامباد میں پوسٹنگ ہوگی ہوگی تیسری نمبر پہ دوستو ایڈیشنال ڈریکٹر ہے ایڈمن ایڈ منسٹریل اس کی بھی ایک پوسٹ ہے پنجاب کے لیے کوٹ ہے فرسٹ کلاس ایم بی ایم پی ایل ایل بی یہ وہی ساری چیز ہیں جو اس میں ہونی چاہیے پہلے پہلے وہ کہہ رہے ہیں اور اس میں ابھی تھوڑا بہت ایکسپیرینس یہ مانگ رہے ہیں اور اس میں جو دوست اس میں ہیں جانا چاہتے ہیں وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پہ دوستو اسیسٹن ڈریکٹر ایڈمن اینڈ منسٹریل ہے دوستو اس میں چار پوسٹیں ہیں دو پنجاب کی ہیں ایک کے پی کے کی ہے اور ایک سندھ رورل کی ہے اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ یہ سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈیگری مانگ رہے ہیں آرڈس کامورس بیزنس ایڈمنسٹریشن اور پبلک ایڈمنسٹریشن تو دوستو یہ اس میں زیادہ تک کا کامورس والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہر میں کامورس وغیرہ یہ مانگ رہے ہیں اور تین سال ایکسپیرینس بھی وہ کہتے ہیں کہ ساتھ میں ہونا چاہیے میکسیم ایج لیمٹ جنرل ریلیکسیشن پینتیس سال تو میکسیم ایج ہوئی تھرٹی فائیوز ہی ہوتی ہے دوست اس کے بعد پانچوے نمبر پہ آپ کو دکھاتے چلو اسسٹنٹ ڈیریکٹر کے سیویل انجینئر یہ ایک پوسٹ ہے پنجاب کی ہے وومن کوٹا ہے اور اس میں بھی بیچلر ڈگری انجینئرنگ سیویل اور تین سال ایکسپیرینس ہو اس میں اپلائے کر سکتے ہیں چھتے نمبر پہ اسسٹنٹ ڈیریکٹر کی ہے ایک پوسٹ ہے پنجاب کے لیے سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری فیننس بزنیس ایڈمنیسٹریشن کامورس اکنومکس وغیرہ میں اور تین سال ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے بعد ساتھ میں نمبر پہ سوفٹ ویئر ڈیویل پر ہے اس کے لیے دو پوسٹ ہیں ایک پنجاب کے اور ایک کے پی کے کی ہے اور یہ بیچلر ڈگری کمپیوٹر سائنس میں مانگ رہے ہیں چار سالہ یا پھر ماسٹر کمپیوٹر سائنس میں یہ کمپیوٹر والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سوفٹ ویئر ڈیویل پر کے لیے دو سیٹ ہیں ایک پنجاب کے لیے ایک پی کے لیے مرد و خبتین دونوں ہی سے لے سکتے ہیں اس کے بعد آفیس سپریٹینڈنٹ ہے یہ ایک سیٹ ہے یہ بھی پنجاب وومن کے لیے اور یہ بیچلر ڈگری آرٹس کامورس وزنس میں مانگ رہے ہیں اور دو سال ایکسپریرینس مانگ رہے ہیں یہاں بھی اس کے بعد سب انجینئر ہے دوستو سیویل یہ ایک پوشٹ ہے پنجاب وومن ہے یہ تین سالہ ڈپلومہ ہو اسی اسوییٹ انجیرنگ اندریکو ریکوارڈ ڈسیپلن فرام اینی ریکنائز پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ اور آگے ہے کمپیوٹر ٹیکنیشن ہے دوستو اس کی ایک پوشٹ ہے پنجاب میں تین سالہ ڈپلومہ ہو ریکنائز پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوشن سے کمپیوٹر ہارڈ بیر وغیر اگرہ کا تین سالہ اس میں ایکسپریرینس بھی ہونے چاہیے ڈا گیاروے نبر پہ آفیس اسسٹینٹ ہے دو پوسٹ ہیں پنجاب کے لیے بیچلر مانگی گی آرز کمورس بزنس وغیرہ میں اور دو سالہ ایکسپریرینس مانگا گیا ہے اس کے بعد سٹینو ٹائپسٹ ہے ایک ہی ہے دوستو دوست دیتے ہیں ایک میریٹ پہ ہے پورے پاکستان سے اس میں مرد ہوتی نہیں سا لے سکتے ہیں اور ایک کے لیے اور جہاں پہ انٹرمیڈین مانگی گیا ہے دوستو کمورس � سپیڈ چارلیس ہونی چاہیے ورڈز پر منٹ تیسرے نمبر پہ تیرے نمبر پہ دوستو اکاؤنٹ اسسٹینٹ ہے یہ چھے پوسٹ ہیں دو پنجاب کی ہیں ایک جنرل ایک وومن کے لیے دو کے پی کے ایک سندھ رورل ایک سندھ اربن اور یہاں پہ بھی بیچلر ڈگری مانگی گی ہے کمورس میں اور ایک سال ایکسپریرینس مانگا گیا ہے اور ایج لیمٹ جو ہے وہ تیس سال ہونے چاہیے اس کے بعد یہ ساری دوستو اس کی پوسٹ ہیں جو پوسٹنگ ہوگی اسلامباد میں ہوگی چوتے چودوے نمبر پہ اکاؤنٹس کلرک ہی ہے ایک ہی ہے پنجاب کے لیے انٹرمیڈیٹ کامورس میں ہونا چاہیے دوستو پہلے بتا جاؤں ہوں کامورس میں اس میں زیادہ پریفرابل کامورس والے ہیں اور دو سال ایکسپریرینس بھی ہے اس کے بعد پندروے نمبر پہ دوستو کلرک کم ٹائپسٹ ہے گیارہ پوسٹ ہیں ایک میریٹ پہ پنجاب کے لیے پانچ ہیں تین وومن اور ایک ڈیسیبل کے لیے اور دو سندھ رورل کے لیے ایک جنرل ایک وومن ایک سندھ اربن کے لیے وومن دو کی پی کے لیے ایک جنرل ایک وومن دوستو اس میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ نمیڈیٹ مانگی ہے اور اس کے بعد ٹائپنگ سپیڈ تھرٹی وارڈ پار میڈٹ سولوے نمبر بھی دوستو ڈرائیور ہے اور یہ ایک ہی پوسٹ ہے سن رورل کے لیے میڈل پاس ہونے چاہیے اور ایچ ٹی وی لائسنس ہونا چاہیے اس کے بعد ایکسپریرینس ہو تین سال آگے ایج لیمٹ بغیرہ وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جیسے اب باقیوں میں ہوتے ہیں ویسے یہ دیا جائے کہ پانچ سال کی ریلیکسیشن اور اس کے بعد اب آپ لوگوں نے اپلائے کیسے کرنا ہے تو یہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو جو پہلے تین ڈریکٹر ڈریکٹر فینانس اور ایڈیشنل ڈریکٹر ان تینوں نے جو پہلے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں www.opf.gov.p کے پہ جا کے وہاں سے آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے وہاں سے آپ لوگوں کی اپلیکیشن فارم ملے گا تین یہ اور آخری ڈرائیور کی ڈرائیور کی ان چار کے لیے دوستو آپ لوگ ان کو وہاں سے ملے گی جو فارم ملنا ہے اور باقیوں کو لیے دوستو جی ہے کہ وہ سی ٹی ایس کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے فارم مل جائے گا ان کا اور اپلیکے اس کے بعد چلان فارم بھی ہے وہ بھی مل جائے گا وہ چلان فارم آپ لوگوں نے بینک میں جمع کرنا ہے اور اس کی لاس ڈیٹ آپ کو بتاتا ہے چلیں دوستو سولہ مارچ دوہزار بیس ہے اور ابھی کچھ دین پڑے ہیں تو سولہ مارچ اس کی لاس ڈیٹ ہے آپ لوگوں نے سولہ مارچ سے پہلے پہلے اس پر اپلیک کر لینا ہے اور باقی اگر آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہو کوئی ایشو ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں کر دیجئے گا اس کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ کمپلیٹ گائیڈنس دوں گا اور یہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کر دیں لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ تاکہ آپ کے لائک سے آپ کے شیئر سے اور آپ کے سبکرائب سے اور کچھ نہیں ہوتا جو یوٹیوب ہوتا ہے جس کا چینل ہوتا ہے اسے تھوڑی بہت کیا کونفیڈنس ملتا ہے کہ ہاں میں تھوڑی بہت محنت کر رہا ہوں تو اس کا سلح مجھے ملتا ہے تو دوستو یہ محنت ہے کہ ہم جہاں پہ ہم تھوڑا بہت سرچنگ کرتے ہیں ہم کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آپ کے لیے زبردست جابس کی انفرمیشن لے کر آتے ہیں تو دوستو اس کا سلح ہمیں ضرور دیجئے گا ہر کسی کو دیں اور اس کے ساتھ دوستو میری ویڈیو اختتام فضیر ہوئی نیکس انفرمیشن تھا کہ دوستو مجھے اجازت دیجئے اور باقی اگر کوئی کوئی کوئیسن ہے تو کمنٹ میں کر دیجئے گا اس کا جواب آپ کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ دوستو نیکس انفرمیشن تھا کہ اپنے ہمیر عباس کو اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ